ایک سال بات کم بیک کریں گی پریتی زنٹا زیادہ پیسے کمانے کے لیے ایکٹنگ چھوڑ کر آئی پیل سے جڑی تھی اب 183 کروڑ کی مالکن بولی ووڈ ابنیتری پریتی زنٹا 49 سال کی ہو گئی ہے پریتی بولی ووڈ کی سب سے سفل ابنیتریوں میں شمار کی جاتی ہے انہوں نے کل ہو نہ ہو کبھی الویدہ نہ کہنا کوئی مل گیا سلام نمستے ویرزارہ سمیت کئی بہترین فلموں میں کام کر انڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی تھی پریتی اب امریکہ میں سیٹل ہو چکی ہے جہاں میں پتی جین گوڈ اناف اور دو بچوں کے ساتھ رہتی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق پریتی سنی دیول سٹارر فلم لاہور 1947 سے کم بیک کر سکتی ہے حال ہی میں انہیں اس فلم کے لک ٹیسٹ کے لیے ممبئی کے ایک سٹوڈیو میں بھی دیکھا گیا تھا پریتی آخری بار بھائیہ جی سپر ہٹ میں نظر آئی تھی یہ فلم 2018 میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے فلم میں کام کرنا بند کر دیا کیونکہ وہ کرکٹ ورلڈ سے جڑ چکی تھی 2008 میں ہی وہ IPL میں پنجاب کنگز کی کو اونر بن گئی تھی سفل کریئر کے باوجود پریتی نے بولی ورڈ کیوں چھوڑا اور کرکٹ ورلڈ سے کیوں جڑی ان کے زندگی میں کچھ دلچسپ فیکٹ پر 13 سال کی عمر میں پتا کو کھو چکی ہے پریتی پریتی کا جن 31 جنوری 1975 کو شملہ ہماشل پردیش میں ہوا تھا ان کے ماتا پتا کا نام درگانان زنٹا اور نیل پربا ہے پریتی کے پاپا انڈین آرمی میں آفیسر تھے جب پریتی 13 سال کی تھی تب ہی ان کے پتا کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اس ایکسیڈنٹ میں ان کی ماں کو گمبھیر چوٹے آئی تھی جس کے کارن میں دو سال تک بستر پر تھی کافی لاج کی بعد ان کی ستھی میں صدار ہو سکا اس حادثے کا پریتی کی لائف پر بھی گہرا سر پڑا تھا انہیں اس سے اُبرنے میں کافی وقت لگا تھا ایسے ملا تھا گلائمر ورلڈ میں پہلا بریک پریتی کی سکولنگ شملا کی کونونٹ آف جیزس اور میری سکول سے ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے سینٹ بیڑے کالج شملا سے آگے کی پڑھائی کی پریتی بولی ووڈ کی سب سے زیادہ پڑی لکھی ایکٹرسز میں سے ایک ہے انہوں نے گریجویشن کی پڑھائی انگلیش اونرز اور پوسٹ گریجویشن کرمینل سائکولوجی سے کیا تھا 1996 میں پریتی ایک دوست کی برڈے پارٹی میں گئی تھی جہاں ان کے ملاقات ایک ڈائریکٹر سے ہوئی اس ڈائریکٹر نے انہیں ایک چوکلیٹ کے ویجیابن میں کام کرنے کا آفر دیا جسے پریتی نے سویکار کر لیا اس کے بعد وہ کئی ویجیابنوں میں دیکھی 1997 میں ایک آوڈیشن کے دوران فلم میکر شیکھر کپور کی نظر پریتی پر پڑی اور انہوں نے فلم تارہ رمپم آفر کی لیکن یہ فلم نہیں بن پائی پھر پریتی کو کندن شاہ کی فلم کیا کہنا آفر ہوئی یہ فلم بھی دو سال تک اٹکی رہی لیکن اس دوران پریتی دل سے اور سولجر جیسے فلموں میں دکھی اور ان کی فلمی کریر نے رفتار پگڑ لی سولجر انیس اوٹھانڈوے میں ریلیز ہوئی ایک ہٹ فلم تھی اسے ابباس مستان نے ڈائریکٹ کیا تھا فلم کے لیڈ رول میں بابی دیول اور پریتی نظر آئے تھے پریتی نے سولجر کے چوبیس سال پورے ہونے پر سوشل میڈیا پر لکھا تھا سولجر میری پہلی سائن کی گئی فلم تھی مجھے کنفیوزن تھی کہ میں ایک ہی نام کے دو ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنے جا رہی ہوں ابباس اور مستان بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے کبھی بھی ڈاؤن نہیں فیل ہونے دیا رمیج جی کا بھی بہت شکریہ کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس بات کے لیے کبھی نہیں سنایا جب میں کلائمیکس چھوٹ ہونے کے پہلے ایک زبطہ کی چھٹی لے کر اپنا سائیکولوجی کا اگزام دینے چلی گئی تھی چھ سال پہلے چھوڑ دی تھی فلم انڈسٹری اس کے بعد پریتی نے اپنے کریئر میں کل ہونا ہو ویرزارہ سلام نمستے کبھی الویدہ نہ کہنا کوئی مل گیا جیسی کئی ہٹ فلموں میں کام کیا حالکہ 2008 میں ریلیس ہوئی بھائیہ جی سپر ہٹ کے بعد پریتی نے بریک لے لیا اب حال ہی میں میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ پریتی فلموں میں چھ سال بعد واپسی کر سکتی ہے انہوں نے سنی دیول کی اگلی فلم لاہور 1947 کا لک ٹیس دیا ہے اس سے پہلے سنی اور پریتی نے ہیرو لف سٹوری آف ا سپائے فرز جیسی فلموں میں ساتھ کام کیا ہے کبھی نہیں سوچا تھا ایکٹنگ کروں گی پریتی پریتی نے ایک انٹرویو میں خلاصہ کیا تھا کہ فلموں میں وہ اس لئے آئی تھی کیونکہ انہیں صرف پیسہ کمانا تھا پریتی نے کہا میں سچ بتاؤں میں کبھی نہیں جانتی تھی کہ میں ایک ایک ایکٹر بنوں گی کیونکہ میں بچپن سے ہی ٹام بوائی تھی